سورہ الطوبہ کی آیت نمبر ہے 31 اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابم من دون اللہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور اپنے بزرگوں کو احبار کہتے ہیں علماء رہبان وہ راہب جو ہوتے تھے سوفی جوگی مولویوں اور سوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رہبان کیا ہے اللہ کے اطاقے یہ قرآن کی آیت بالکل واضح ہے یہ اللہ تعالی بتا رہا ہے کہ شیطانی توحید کیا تھی کہ انہوں نے اپنے سوفیوں جوگیوں اور بابوں کو رب مال لیا تھا اچھا اس کی ایکسپلینیشن جامعہ ترمزی کے اندر موجود ہے جو سلسلے احادیث سہیہ میں شیخ البانی بھی لے کے آئے ہیں اور حیران کن بات ہے شاہ ولی اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید جو اندھی کی جاتی ہے اس کے پرخچے اڑا دی ہیں اور وہاں تقلید کے رد پہ اسی آیت کو اور اس سے متعلقہ حدیث کو لے کر آئے ہیں یہ بات بتانے کے لیے کہ آپ نے نبیوں کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے بابوں کی تعلیمات کو فالو نہیں کرنا وہ حدیث کے آیت نمزی کی عدی ابن حاتم جو مشہور سخی تھے حاتم تائی ان کے بیٹے تھے وہ مسلمان ہو گئے ان کے غلے میں وہ سلیب بھی لٹکی بھی تھی نبیل اسلام نے وہ بھی اتروائی ان کا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے پوچھا کون سی آیت تو انہیں یہ آیت پڑی یہودوں نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے مولویوں کو علماء کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو انہوں نے کہا ہم نے تو کبھی اپنے بزرگوں کی عبادت نہیں کی یہ بھی ہمیں یہ کہتے ہیں ہسی اللہ نے بند نہیں تھے مننے ہیں جی جی ایک اللہ نبی سامنے ہو چکی ہے اللہ کے نبیل اسلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم اپنے مولویوں اور صوفیوں احبار اور رہبان کے کہنے پر کسی چیز کو حلال اور حرام تصور نہیں کر لیتے تھے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں اس میں کیا حرج ہے نہیں یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ کی تعلیمات کے مقابلے پر ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام وہ آج بھی وہ کہتے ہیں پاپ کے پاس اختیار ہے اس لئے پاپ نے جو ہے وہ عیسی ابن مریم کا قتل بھی معاف کر دیا وہ یہودیوں کو جو ان کی نظر میں ہوا ہمارے نزدیک تو وہ زندہ اٹھائے گئے الحمدللہ تو عدی ابن حاتم نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا یعنی بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ اللہ کی تعلیمات کیا ہیں پیغمبروں کی تعلیمات کیا ہیں وہ اپنے مولویوں اور بزرگوں کے کہنے پر حلال کو حلال اور حرام کو حرام مان لیتے تھے تو جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا آپ نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو اللہ ہے اور اس کے بحاف پہ اس کے پیغمبر وہ بتائیں گے کہ کونسی چیز حلال ہے اور حرام ہے بابے صرف یہ بتائیں گے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا بابے یہ نہیں کہیں گے کہ میں یہ کہتا ہوں نہ سوئی توں تُو یہ کہتا ہے تیرے کہنے کی کیا اوقات ہے عزتیں محل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے بٹو رہے ہیں جدادیں منائی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عزت و جلہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواریاں سوار کی ہیں تم لوگوں نے مکہ اور مدینہ کے نام کے اوپر اور پھینکی جا کے دیوبان شریف بریلی شریف بغداد شریف اور عجمیر شریف میں غدار ہو تم اپنے پیغمبر کے اس لیے دیکھو اللہ نے کدنی بڑی چیز تم پہ چھوڑ دی ہے جو ہی کہتا ہے میں نے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتے شاہ ہی کوئی نہیں